دیو بھومی سے دیوتاؤں کا پلائن کیوں ہو رہا ہے اس وشے پر میری بات کا یہ چوتھا ویڈیو آپ کے سامنے ہے اس ویڈیو پر میں چرچہ کرنے جا رہا ہوں بے نامی سمپتیوں کی خرید فروخت کی جو اترا خند میں بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے اور اس میں راج جی کے راج نیتگی بھی شامل ہے پہلے بات کرتے ہیں آدھرنی پردہان منطری شریعہ نریندر موڈی جی کی جنہوں نے دوہجار چودہ میں ستہ سمحلنے سے پورو اور ستہ سمحلنے کے بعد بھی لگاتار بینامی سمپتیوں کے خلاف ایک ماحول دیش میں پیدا کیا اور کڑے قانون بنائے ہیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ شریعہ نریندر موڈی لگاتار کالے دھن اور بینامی سمپتیوں کے خلاف بات کہتے آئے ہیں تو دوستو پچیز دسمبر دوہجار سولہ کو یعنی کی پردہان منطری بننے کے بعد جب پردہان منطری جی نے ریڈیو پر اپنے من کے بات کاری کرم کی شروعات کی تو انہوں نے کالا دھن بھشٹا چار اور بینامی سمپتی کو لے کر پچیز دسمبر دوہجار سولہ کو کیا کہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں شنشپ میں بتا رہا ہوں پی ایم نے کہا ہم نے کڑے پراؤدھان کے ساند بینامی پروپرٹی قانون کو نئے سیرے سے بنایا ہے قانون سب کے لئے سمان ہوتا ہے چاہے ویکتی ہو سنگٹھن ہو یا رازنیتک دل پردہان منطری نے یہاں بھی کہا کہ ایک سمویدن شیل سرکار ہونے کے ناتے جتنے بھی نیم بدلنے پڑیں گے ہم بدلیں گے تاکہ لوگوں کو پریشانی کم ہو چھے جنوری دوہجار سترہ کو سنسد میں راشت پتی کے ابی بھاشن پر دھنیواد پرستاؤں پر بولتے ہوئے نریندر موڈی جی نے کہا آپ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں بینامی سمپتی والوں کے لئے کہا آپ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں آپ کو گریبوں کے حق کو لوٹانا پڑے گا میں گریبوں کے لئے لڑتا رہا ہوں آگے بھی لڑتا رہا ہوں گا چار نومبر دوزار سترہ کو ہمانچل پردیش کے سندر نگر میں ایک چناوی ریلی کے دوران بھی پردھان منطری نے کڑی چتاؤنی دیتے ہوئے کہا بینامی سمپتی کے خلاف کی جانے والی کاروائی کے پہلے میرے خلاف محول بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے گریبوں سے لوٹے گئے دھن کو لٹانے کا اب سمیں آگیا ہے میں ایسی استطی بنانے جا رہا ہوں جس سے بینامی سمپتی کو بنائے رکھنا اسمبہ ہو جائے گا تو اب میں سیدھے آتا ہوں پردھان منطری کے کتھن کے بعد دیو بھومی سے پلائن کر رہے ہیں دیوتاؤں کی پیڑا پر کہ دیوتا کیوں پلائن کر رہے ہیں ہم نے لگاتار بینامی سمپتیوں اور جمینوں کی لوٹ پر دیسنڈے پوس سمچار پتھر میں سمچار پرکاشت کیے ان میں ایک معاملہ تھا گردھاری لال سہو نام کے ایک سجن کا گردھاری لال سہو صاحب اتر پردیش کے بریلی بھی جنپت کے ہسٹری شیٹر اپرادی رہ چکے ہیں ان پر کئی نانا پرکار کے مقدمے ہیں جن میں ہتیاں کا مقدمہ بھی شامل ہے بہرحال یہ بات الگ ہے اترہ کھنڈ میں انہوں نے اپنا پروہاو بہت وشال کر لیا ہے ان کا قد اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ راج جی کی پلس تک ان کو پوستاج کرنے سے بچتی ہے انہوں نے بڑے پیمانے پر لوگوں کو ٹھک کے جمین بیچی ہے اور جن لوگوں کو جمین بیچی ان گریبوں کو بھوکنڈ نہیں دیے جمین نہیں دی اور وہ دردر بھٹکتے رہے ایف آئی آر کرانے کے لیے اور اس سمچار پتر کے ہستقشب کے بعد دیسنڈے پوست کے ہستقشب کے بعد کچھ لوگوں کا پیسہ شریع گردھاری لال سہو جی نے واپس کیا باقی کچھوں کے ان کے خلاف ایف آئی آر بھی جن پر کوئی کاروائی نہیں بھی یہ گردھاری لال سہو جی سمانی وقتی نہیں ہیں اور ماتر ایک بنماشہ ہسٹری شیٹری نہیں ہے راز نیتک رسوک والے وقتی ہیں ان کی تیسری پتنی سوسری ریکھا آریہ جی جو اتراکھنڈ سے بلونگ کرتی ہیں وہ اس سمیں تروندر سنگھ راوت سرکار میں منتری ہیں راجی منتری ہیں ریکھا آریہ جی اور گردھاری لال سہو جی کا بینامی سمپتی سے کیا رشتہ ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو سمجھئے گردھاری لال سہو جی کے ایک کک ہے کھانا بنانے والے ہیں ان کا نام گریش جوشی ہے وہ گریش جوشی گردھاری لال سہو جی کے تمام بینامی دھندوں کے خرید فرخت کے مکھوٹا ہیں ہم نے ان گردھاری لال سہو جی کے کک کو بڑی مشکل سے تلاشا اور یہ ہمارے پکڑ میں آ پائے اور انہوں نے جو راج اگلے وہ بڑے خطرناک راج ہیں گریش جوشی جی میں پنہ دوراتا ہوں ایک کک ہے اور یہ گردھاری لال سہو جی کی یہاں حلدوانی میں ان کے گھر میں رہتے ہیں ان کے جریعے کرونوں کا لیندین شریف شاہو کر چکے ہیں اور انہوں نے شریف سہو نے ان کے نام سے کئی بینکوں میں کھاتے کھولے ہیں جن کا سنچالن باکول گریش جوشی گردھاری لال سہو کرتے ہیں میں آپ کو کیول ایک ادھاران دے رہا ہوں گریش جوشی نے اکیش جنوری دوہجار چودہ کو اتراخن کے جنپت ادھم سنگھ نگر کی تحصیل کچھا میں تین پوائنٹ سات جیرو اکڑ یعنی کی قریباً چار اکڑ جمین ایک کروڑ پیتیس لاکھ روپے میں خریدی ایک ککھ ہیں ان کے پاس آئے کا کوئی سادھن نہیں ہے لیکن وہ ایک کروڑ پیتیس لاکھ روپے کا سودا کرتے ہیں جس کے دستاویج ہمارے پاس ہیں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ بھی ان گریش جوشی جی کے بابت حیران ہے دہرادون استط انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے انٹیلیجنس اینڈ کرمینل انویسٹیگیٹیو ونگ اس معاملے کی لمبے عرصے تک پرطال کر رہا ہے نوٹس بھیج رہا ہے گریش جوشی جی ان کے ہاتھ نہیں آ رہے ہیں بہرحال اس جمین کی ریجسٹری میں بطور گوہا ستیندر راٹھور نام کے ایک وقتی کے استاکشن ہیں یہ ستیندر راٹھور گردھاری لال ساہودوارہ جتنی بھی جمین کرے کی جاتی ہے یا بیچی جاتی ہے اس میں بطور گوہا موجود رہتا ہے اس لیے شری گردھاری لال ساہودوارہ کا خاص کارندہ ہے اب کیا ہوا جب ہم نے ایک سمچار پرکاشت کرنے شروع کرے گردھاری لال ساہودوارہ کی اتراخن میں جمین کی لوٹ کی بابت تو آپا دھاپی مچی بھگدھڑ مچی اور اس بھگدھڑ میں ایک گھٹنا ایسی بھی کہ تین اکٹوبر دوہجار سترہ کو جو جمین کا میں نے بھی آپ کو جکر کیا ہے کچھا کی اس کا ایک انش راج منتری رہتے ہوئے شریمتی ریکھا آریہ جی نے شری گریز جوشی سے کھڑی دیا اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے کوئی بھی منتری ہو یا سنتری ہو جمین کھڑی سکتا ہے پرابلم کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں گریز جوشی کہتے ہیں کہ یہ جمین انہوں نے اوش نام کرائی ریکھا آریہ جی کی لیکن وہ یہاں بھی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی لیندن نہیں ہوا کیونکہ جمین تو گردھاری لال ساؤ جی کی ہے جو رکھا آریہ جی کے پتی ہیں مگر ریڈسٹری کہتی ہے جو ریڈسٹری کرائی گئی تین اکٹوبر دوہجار سترہ کو وہ کہتی ہے کہ رکھا آریہ جی نے بارہ لاکھ بتیس ہزار میں گریز جوشی سے جمین کھری دی ریڈسٹری میں یہ کہیں اللیک نہیں کیا گیا ہے کہ جمین کا سودا کرتے وقت پیسے کا آدان پردان کیسے ہوا اب بارہ لاکھ روپے اگر نقد دیئے گئے تو یہ قانون کے خلاف ہے اور اگر یہ چیک سے دیئے گئے یا آٹی جیس کیے گئے تو بکول گریز جوشی انہوں نے ان کا کوئی بھی کھاتا تب تک اپلبد نہیں تھا کیونکہ سنڈے پوسٹ میں جب سمچار چھپنے شروع ہوئے تو اس پرکار کے سب ہی کھاتے اور انکم ٹیکس کی جان شروع ہونے کے بعد سب ہی کھاتے گردھاری لال ساؤ جی نے بند کرا دیئے تھے رکھا آریہ جی نے اس سے پہلے دوہزار تیرہ میں بھی شریق گریز جوشی جی سے کئی سمپتیاں کھری دی ہیں جو کی بینامی سمپتیاں شریق سہو جی کی ہیں اب آپ دیکھئے جوشی جی کیا کہتے ہیں گریز جوشی جن کو ہم نے بڑی مشکل سے ڈھونا ہمارے سموات داتا جو ورطمان میں ہمارے کماؤ شیطر کے پرباری ہیں دکھ درشن راوت جی نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر گریز جوشی کو ڈھونا اور ان کا بیان ریکارڈ کیا آڈیو ریکارڈ کیا جس میں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ مجھے تین نمبر کوٹھی جو کی حلدوانی میں ہے اس میں قید رکھا گیا ہے اور میں کیول کک ہوں مجھے کوئی پیسہ نہیں ملتا ہے ریزسٹری جب کرائی جاتی ہے تو میں ماتر کچھ سو روپیے ان لوگوں سے پاتا ہوں گریز جوشی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سی آئی ایسف کی جو کیندری سرکشا بل سرکشا ملی ہے ریکھا آریہ جی کو وہ گارڈ مجھ پر نظر رکھتے ہیں تو پہلے آپ سن لیجئے گریز جوشی جی کیا کہہ رہے ہیں ہماری آڈیو کلپنگ سپر ہ م traits م تعوید ڈیڈر آنسی ہمارے کچھ جوین بیجی تھی ہاں تو انہوں نے آپ کو پیسہ نکتہ اور کھاتے میں کچھ پیسہ دیا تھا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں دیا کچھ بھی نہیں وہ ہی دیا کتنے میں نے بتایا نہیں اس میں تو مجھے اس میں تو ہوتی تک دیا نہیں ہے پیسے تو رکھا دیں گا ایک ہزار روپے دوں گا تو جب بھی ریشتی کراتے تو ہزار دو ہزار روپے دیتے ہیں ہزار پانچ ہزار پانچ سو روپے کچھ بھی نہیں دیا انہوں نے اس کے لاؤں کچھ پیسے سے لکھا رہتا ہے جیسے بہر علاق یہ کچھ بھی نہیں دینے والے میں نہیں نہیں کچھ بھی نہیں تو آپ کے خاتے خاتے ہوگروں میں ڈالتے ہیں نہیں 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 ہے نا پھر وہاں تب ہی تو خاتا خاتا بند ہوگیا ہاں ہاں وہ تفسر میں بتایا رہی ہی تو خاتا کب بند ہوا آپ کا یہ ہوگی لگا کہ 2015 2015 2015 میں کونسے بیانگ میں تھا ہی ایکسس ملا تو ابھی اس میں کتنی جمین بچی ہے سریولی خورد میں دیکھانے بھر کے لیے پیسہ نہیں دیا انہوں نے کبھی ملتا ہے جو رکھا رہے ہیں جنہیں یہاں 2013 میں بھی کھریدی انہوں نے اس میں دیا تھا وہی تو دی وہی تھی وہی تھی 2017 اکتوبر میں بھی تو کھریدی جسی رولی خرد میں نا نا وہ تو میں جو میں سے لی وہ خریدی ہاں آپ سے لی تو خریدی تو اس میں بیتا نہیں دیا نا 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 مجھے کچھ نہیں دیا تو ابھی ابھی کیا ابھی اس میں شہر سب لگی ہوئی ابھی بھی اس میں 24 گھنٹے ہی رہتی ہے یہ کونسے والی میں یہ کوٹھی دی نمبر میں یہاں پہ جو کوٹھی ہے جو ریکھا تو یہ آپ کو بھی باہر نہیں آنے دے رہے نہیں میں بھی باہر نہیں ہوں کیا بندھگ بنا رکھا گیا میں ابھی بتاتا ہوں بندھگ بنا رکھا ابھی باتا ہوں مجھے ایک چیز اور بتاؤ پری جو ایک تارانی سے جمین کھری دینا آپ نے تو اس میں ایک ضرور 35 لاکھ روپے جو دیتا وہ کیسے تو آپ نے کیسے دیا یہ پیسہ کس میں دیا تھا گرداری جی نے یا کسی اور نے مجھے 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 جو آپ نے ایک وہاں پر چھلولی کھردے میں جمین کھری دی تھی آپ کے نام پر کھری دی تھی جو داری لاسا ہوا بتا رہے تھے ایک تارانی سے کھری دینا آپ نے کسی کھری دیتی تو یہ کتنی جمین کھری دی تھی آپ نے تو آپ اس میں کتنا بج گئی ہے اب کتنی بج گئی اس میں جیسے کتنا ایک کروڑ 35 لاکھ کا سوڈا ہوا تھا یہ ہوا تھا دو ہوا تھا دو تھے ایک 35 لاکھ کا تھا ایک نبی لاکھ کا تھا تو اس کا جو پیسہ دیا تھا یہ کیسے دیا تھا یہ میرے جو میرا وہ تھا نا کھاتا اس میں چل لیا تھا 2013 میں تو خری دی آجے 2013 میں خری دی آپ کے کھاتے ایکسے بینک سے کونسے ایکسے بینک ہاں ایکسے بینک سے ترانجیکشن ہوا تھا تو اس کا وہ نوٹی کھایا تھا میرے پی اور تو اس کے جو یہ کیس کا ہوا تھا اس کے بعد 2015 میں پھر بند کر دیا تھا وہ 2015 میں کس نے بند کر آیا ہے یہ نہیں نے کر آیا ہے ساوڑ جی ساوڑ جی اچھا یہ جو انکم ٹیکس کے نوٹیس آنے لگ گیا کر گیا ہاں تو تو تب سے آپ سے کوئی بینک میں کھاتا نہیں چلنا تب سے آپ کا نہیں نہیں یہی تو نہیں ہے کوئی دی رہی ہے وہ سمائی بند کر آیا تھا اس کے بعد کوئی نہیں چلنا تھا تو ابھی جو جمینے آپ بیچ رہے ہو تو اس کا پیسہ کون دکھ رہا ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں دکھ رہی ہے ابھی تو بلکل لوگ بلکل شلوگ جب سے آپ سے بات نہیں دکھتے دوہزار تیرہ کے بعد بھی چودہ کے بعد بھی جو جمینے بیچی ہوں گی نا آپ نے ہاں جشتی تو آپ سے کرا آتا ہے آپ کہ رہو کہ مجھے ہزار پر دے لیکن وہ پیسہ کون دکھتا ہے وہ شتندر لے جاتا نہیں شاوڑ جی کان خرچے بارتے پتا نہیں اچھا شتندر کیا نام ایسا شتندر آٹھار تھا جو اچھا شتندر آٹھار وہ وہ آتا تھا میرے پاس رشتی کروانے کے لیے تو وہ پیسہ لیتا تھا جب وہ خیتہ تھا رشتی کر کر کے تب ہی میں رشتی کرتا تھا مجھے ہزار پانچ سو روپے جے دیا کرتا تھا اس سے اور جب بھی آپ رشتی کرتا ہوں تو ہزار پانچ سو روپے دیتا ہے آپ کو ہاں جیسے جب انہوں نے اپنی دوسری پتنی ہے بیجنتی مالا کے نام بھی پلوٹ خریدا ہے نا نہیں تید تو اس میں بھی پیسے نہیں دی اپ کو بعد یہاں پہ جو کیا بولتا ہے اس کو یہ فٹ کو میں بھی ہے اور یہ بھی یہ آپ آرہ بڑھ دو ہمیرکوروالا پہنسر یزار پہنسر یزار میں پیسے نہیں دیا آپ کو جب دیتا ہے مجھے وہی ہزار پانچ سو پلیٹ سے بھی ہزار پانچ سو روپے دیتا تھے اور پلیٹ سے بھی ہزار پانچ سو ملتے تھے تو آپ کو کسی بھی اس میں پیسے نہیں دے رہے اور جو اپنے پاس ہی رکھ رہے ہوئے ہیں پیسہ بھی خود ہی لگاتے تھے وہ پیسہ بھی خود ہی لگاتے تھے اور خود ہی وہ پرتے تھے میرے گام سے کام چلاتے تھے تو ابھی ابھی آپ کہہ رہا ہوں کہ کٹی نمبر تین میں رہ رہا ہوں میں تو جو یہ سیاہ سب لگی کہ انہوں نے آپ کو آپ کی دیکھرے کر رہے ہیں آن باہر نہیں آنے دے رہے کیا نہیں گیٹ پہ ہے نا وہ گیٹ پہ ڈیوٹی سے چاہیں ملک وہ تو جب سے یہ منتری بنی کنی ہے تب سے اس سے بھی پہلے سے جب اس میں اکوار میں نہیں آئے تھا کہ مجھے رہی دارہ ہی دارہ پرمیرہ سے جان سے خطرہ کر کے لکھا نہیں تھا اچھا شروع میں جب وہ سبتہ پریورتن ہوا تھا ہاں تب سے یہ لگے ہوئے ہیں تب سے یہیں ہیں یہ لگے تب سے یہ ہوں کہ تو آج کل جو ہے یہاں جب لگیں تو یہاں ابھی آپ کہاں پر رہ رہے ہو میں یہیں ہوں تین نمبر کٹی پاو گالے تین نمبر کٹی پاو گالے ابھی بھی آج بھی کتے دن ہوگے مجھے دیو میں نے یہی ہو دیو میں نے یہی ہو تو یہ پولیس والے بھی روک تو کرتے ہیں یہ بھی نجر رکھتے آپ پر نہیں پولیس گیٹ سوگزاری دیتے ہیں گیٹ پر کی ملک میرے لیے خاص طور پر یہ ہے کہ اس کا بھی تو دھیان دکھ لینا کہ یہ بہار ہوگا ہے جائیں تو کوئی شاہد میں صلی اللہ اور اگر میں جائیں میں جانے در تو اچھی بات ہے اور جو شامان صحیح ہے اس کو یہ اندری منگوان ہیں یہ شہی رہے گا خاص طور پر چھلو اپنا دھیان دکھنا پر میں اس کے بات بات کرتا ہوں اور چھلو ابھی ملک جو بھی ہوں میرے بارے میں اور کوئی بھی میرے لیے ملک کوئی چیزیں مت کھوزنا کیونکہ شاہو جی شمجھ جائیں گے اس میں کہیں باتیں ہماری بسا رکھتے ہیں ان لوگوں کو اور کہیں یہ باتیں جب چور چور یہ باتیں وہاں خورم آئیں گے تو میں نے آپ سے کہہ رہا ہے آپ کو تھوڑی ہمت کرنے پڑے گی گلت آپ کے سنگ ہو رہا ہے تو آپ کو تھوڑا کھل کے باہر بھی آنا پڑا وہ شہی بات ہے آپ کی بہت اچھی بات ہے میں اگر آپ کے پاس آ جاؤں تو اسی بات آپ کچھ بھی لکھا دوں وہ بہت بچی بات ہے اگر میں کہہ رہا ہوں تو باتیں لیگ ہو رہی ہیں چلو میں آپ کو پورا دھیان دیتا ہوں اس کے لئے اس کے لئے یہ شرکتائی یادہ کر دے گا باتیں لیگ ہو رہی ہیں اور باتیں مدد یہ باتیں جو بتا رہا ہے یہی باتیں ہاری نیوزیم مددد کون بتا رہا جب یہ بتاتا ہوگا تب ہی تو اس کے بارے میں یہ جا رہی ہیں لیکن آپ کو باہر آنا پڑے گا کیونکہ ایسا ہے آپ کی جو ہے نوٹیس دے رکھیں آپ کو جانچ کر رہا ہے تو آپ کو باہر آنا ہی پڑے گا نہیں تو پھر آپ کے لئے تو مشکلیں کھڑی ہوں گی یہ تو کیسے بچ ہوگا تو سوچو جرا تو سر میں بتاتا رہا ہوں 11 تاریخ کو آپ کے پاس آجا ہوں گا میں آپ کو فون کروں گا 10 تاریخ کو میں آپ کے پاس 11 تاریخ کو آنگا آپ باہر آنگا اور میں آپ یہاں سے نکل لوں گا اب یہ جو بھی ایسی چیز ہوتی تو مجھے فون کرنا جو ٹھیک ہے ہاں ہاں میں وہ بتا دیں گا اور سنو یہ دیکھ لینا تھی دیا ہاں ہاں میں پیدا پورا دھیان دیں گا آپ پھون کر لینا کر دیں گا اور میرا کام ہم کبھی دیکھ لینا سر سہیں گا تو تم آؤ تو سریک ہے لے باہر تو نکلو میں نکل لوں گا میں نے بتا دیا بندک مطر ہونا اتنا ڈروم ہوتے ہیں غلط کام یہ کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے وہ کوئی نہیں آپ پھون دیکھ لینا کر دیں گا آپ پھار کے بندے بنے کے لاتے ہیں آپ دیا ہم بھی ایک بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی وہ میرا میرا نیوزیکم وہ بنا ہے ہاں ہاں کیونکہ بعد میں آنگا تو فیتر سر ہو جائے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک آپ نے شری گریش جوشی جی کو سنا وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہم نے بڑا پریاس کیا کہ شری گریش جوشی جی شری ساہو جی کے چنگل سے باہر آئیں اور وہ انکم ٹیکس رباق کو ساری بات بتائیں لیکن شری گریش جوشی اب حلوانی میں نہیں ہیں وہ کہاں ہیں کوئی نہیں جانتا ہم نے بار بار گوہار لگائی ہے کہ گریش جوشی کو سرکشہ دی جائے ان کو جیوت رکھا جائے انہی تھا یہ سارے معاملے بینامی سمپتی کے ساکشک ختم بھی ہو سکتے ہیں اور دیکھئے ہم نے دس فروری دوہجار اٹھارہ یعنی کہ آج سے چودہ مہنے پہلے ایک خبر پرکاشی توھی تھی بینامی سمپتی پر پردہان منتری آدھرنی شریر نریندر موڈی جی نے بہت کڑے قانون بنایا ہیں لیکن شریمتی ریکھا آریہ جی یا ان کے پتی شری گریش ساہو جی شری گردھالی لال ساہو جی کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے تدکالین مکہ منتری پورو مکہ منتری حریش راوت جن کے سمیہ میں شریر ریکھا آریہ جی کانگریس کی ودہائک تھی اور بعد میں وہ بھاچپا میں چلے گئیں انہوں نے جب ہم نے ان سے زبابت بات کری تو انہوں نے کہا کہ اتراکھنڈ بینامی سمپتی قانون کا ٹیس بیس ہے جہاں پر لوگوں نے اپنے نوکروں کے نام بینامی سمپتی رکھی ہے اس میں منتری وے پورو منتری بھی سامل ہیں اس کے لئے ایک ایسائیٹی بنائی جانی چاہیے اور انہوں نے یہاں بھی کہا کہ سب سے پہلے مکہ منتریوں منتریوں وے پورو مکہ منتریوں اور ودہائکوں کی جانچ ہونی چاہیے ہاری شاوز جی نے بہت کڑا بیان دیا لیکن یہ ہماری سمجھ سے پر ہے کہ ایسی ودہائک کانگریس پارٹی میں ان کے ساتھ کیا کر رہی تھی پھر بات آتی ہے کہ ورطمان سرکار کے پروقتہ اتراکھنڈ سرکار کے پروقتہ مدن کوشک جی کی جنہوں نے بتایا کہ بینامی سمپتی کا قانون اتراکھنڈ اور کیندر دونوں جگہ ایک سمان چلتا ہے سرکار کے سنگیان میں کوئی معاملہ آتا ہے تو کاروائی کی جاتی ہے اور آگے بھی کی جائے گی ڈیڑھ سال بید گیا ہے مدن کوشک جی کوئی کاروائی بھی تو ہمیں نہیں معلوم عجی بھٹ جو پردیش عدیقشیں بھاچپا کے اور جن کے نیتر اتر میں ستاون ودہائک جیت کر آئے ان سے ہم نے جاننا چاہا کیونکہ تب تک ایک آریا جی ان کے پارٹی میں آ چکی تھی تو پردیش عدیقش جی عجی بھٹ جی نے بولا سرکار سبھی لوگوں کی بینامی سمپتیوں کی جانچ کر رہی ہے جس میں سماج کے ہر ور کے لوگ ابھی انیتہ یا سماج کا ہر بڑا آدمی شامل ہے لگ بک تین ہزار کروڑ کی سمپتی اب تک جب تک کی جا چکی ہے یہ فروری دوہزار اٹھارہ کانکڑا انہوں نے دیا دیش بھر میں جب تک کی جا چکی ہے اور ہمیں سالحادی کی اس بابت ساری جانکاری ہم جیلادھیکاری کو بھیجیں ہم نے جیلادھیکاری نہیں ای ڈی انفوسمنٹ ڈیریکٹریٹ سمیت سب سمندھت ادھیکاریوں کو ویبھاگوں کو جانکاری بھیجیے مگر عجی بھٹ جی ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی پریتم سنگھ جی جو کانگریس کے ادھیکش ہیں انہوں نے بہت ہی مہتوپون بیان دیا انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا اپوائنمنٹ ریکارڈ کر لیا ہے نہیں سوری انہوں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے اگر آپ ساکش دیں تو میں ٹپ پڑی کروں گا اگ بار ان کے پاس جاتا ہے مگر وہ کنی کاٹ گئے رمیش بھٹ بڑے اچھے پترکار ہیں ورشت پترکار ہیں اس سے میں راج سرکار کی میڈیا پر بھاری ہیں ہمارے مکہ منتری جی کے انہوں نے کہا کہ مکہ منتری جی سے آپ اس بابا تدیب بات کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اپوائنمنٹ ریکارڈ کر لیا ہے جب مکہ منتری آئیں گے تو بتا دوں گا ڈیڑھ سال بید گیا ہے مکہ منتری جی ابھی تک ہم کو ٹائم نہیں دے پائے ہیں اور اس سے بھی مہترپون یہ کہ شریمتی ریکہ آریا جی ابھی بھی سرکار میں منتری ہیں اور گردھاری لال ساہو جی بڑی دبنگئی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں گریش جوشی کہاں ہیں ہم نہیں جانتے ہیں اور میں پنہ کہنا چاہوں گا یہی کارن ہے کہ ہماری دیو بھومی سے دوستو دیوتا پلائن کر رہے ہیں اور راج آندولنکاری اور راج جی پرچک راج جی کے سپنے دیکھنے والے اپنے آپ کو تھگا محسوس کر رہے ہیں بہت بہت دھنیواد